اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے کریلے کی سبزی بنانے کی بلکل نئی ڈیفرنٹ اسٹائل ریسپی لائی ہوں آپ نے قیمہ کریلے بھرے ہوئے کریلے پیاس کریلے ترہ ترہ سے آپ نے بنا کے کریلے کی سبزی کھائی ہوگی لیکن آج کی جو ریسپی ہے ان سب سے بلکل مختلف ریسپی ہے اس طرح کی سبزی آپ نے کریلے کی میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اور یقین مانیے اگر آپ بھی اس طریقے سے کریلے کی سبزی بنائیں گے تو آپ کی پوری فیملی مزے لے لے کے کھائے گی جو نہیں کھاتا ہے وہ بھی شوق سے کھائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں نے میڈیم سائز کے کریلے لیے ہیں اور انہیں میں نے اچھی طرح سے سب سے پہلے واش کر لیا تھا تو اس کا چھلکہ نہیں آپ نے ہٹانا ہے اس طرح سے آپ نے اسے کٹنگ اس کی کرنی ہے اسے چار ٹکڑوں میں پہلے کٹ لیجئے گا اس کے بعد مزید اور اس کی کٹنگ آپ نے کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے ایک بار اور اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ بورٹ پر آپ نے رکھ کے اس طرح سے کریلو کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پتلی پتلی سی اس کی سٹریپس آپ نے بنا کے تیار کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو بیج ہے نا اس میں وہ سب ہم نے اس کے ہٹانے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹنگ اس کی کر لی ہے اور جو اس کے بیج ہیں وہ میں ہاتھ سے میں نکال لوں گی اس طرح سے ہی دیکھئے بہت آسانی سے یہ نکل جاتے تو اس ریسپی میں بیج کا استعمال نہیں ہوگا تو انہیں ہم ہٹا دیتے اچھی طرح سے اس کے اندر کی آپ نے صفائی کر لینی ہے سارے بیج وغیرہ جو بھی اس کے پلپ لگا ہوا ہے یہ سب آپ نے ہٹا دینا ہے اس کا تو بس ہی اس طرح سے دیکھیں کریلا بلکل ہمارا تیار ہو چکا ہے ایک دم پرفیکٹ ہی دیکھیں اندر سے بلکل ایک دم اس کی ہم نے بیچ وغیرہ سب صاف کر لی ہیں اب اسی طریقے سے دوسرے کریلے کی بھی پہلے میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں دونوں کریلوں کہ ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لی اس کے بیچ ہم نے الگ سے سائٹ میں نکال کے رکھ دیئے اب ہم نے ایک بال میں پانی چاہیے ہوگا اس کے لیے تو یہاں پر چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالنا ہے اسے اچھی طرح سے ملا لیجئے گا اب نمک ملے پانی میں ہم نے کریلوں کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے اسے یہ ہوگا کہ کریلوں کی جو کڑواہت ہے وہ کم ہو جاتی ہے دس منٹ کے بعد ہم نے انہیں اچھی طرح سے واش کرنا ہے تو یہاں پر دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب اسے دبا دبا کے اچھی طرح سے اس کا سارا پانی نکال لیں اور اسی طرح سے تین سے چار بار پانی سے تو یہاں پر اب ہم اس کے لیے ایک مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کشمیری لال میرچ کا پاورڈر نمک ایک چھوٹکی کے برابر حلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ کٹی ہوئی لال میرچ حسب ضرورت میں نے ہاف ٹی سپون لیے اب یہاں پر اس میں کون فلور شامل کر دیں گے تین ٹی سپون بھر کے کون فلور آپ نے لینا ہے اگر آپ کے پاس کون فلور موجود نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ چاول کارٹا بھی شامل کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ جائے گا اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ میں نے اٹ کیا اب اس میں بیسن جائے گا تو یہاں پر بیسن اس میں ہم دو ٹی سپون شامل کریں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تو میں یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں دیکھیں میں نے ہاتھ سے سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم نے پہلے ڈرائی پاورڈر کی فارم میں ہی کرلوں پر یہ مسالہ لگانا ہے کیونکہ یہ اندر تو لگ جائے گا چپا کس سے آ جائے گی لیکن باہر پر یہ صحیح سے نہیں لگے گا تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ پاورڈر میں نے اچھی طرح اندر لگا دیا ہے سب جگہ یہ دیکھیں پورے کرلے پر اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے آپ نے بہت ہی مزدار یہ مسالہ اس کا بند کے تیار ہوتا ہے اس طرح سے تو اب اسی طرح سے دوسرے کرلے پر بھی میں پہلے یہ مسالے لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری کوٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں پر دوسری کوٹنگ کرنے کی مین وجہ یہ ہی ہے کہ پاورڈر مسالے جو ہوتے ہیں یہ اندر تو لگ جاتے ہیں لیکن باہر صحیح سے سکن پر نہیں لگتے ہیں اور دوسرا جب ہم انہیں پکائیں گے تو آئل بھی ہمارا گندہ ہوگا تو اسے تھوڑے سے پانی میں جو ہمارا مسالہ بچا ہے نا اسے ہم نے پانی اس میں مکس کرتے جانا ہے اور اس طرح کا ایک گارڑا سے اس کا بیٹر بنا کے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو یہ بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم یہ کریلوں کے اوپر لگائیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اوپر بھی کریلے کے کوٹنگ آ جائے گی اور جب ہم اسے کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا لگے گا یقین مانی آپ بینہ روٹی کے اسے ایسے ہی کھانا پسند کریں گے جب آپ بھی اس ریسپی سے کریلے کی سبزی بنائیں گے بہت ہی زبردست سے اس نیکس یہ بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں اچھی طرح سے لگا رہی ہوں اندر بہار میں نے دونوں سائٹ پر اچھے سے کوٹنگ کر دیئے بس اس طرح سے آپ نے بھی کوٹنگ کرنی ہے یہ تو یہاں پر میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا شیلو فرائے کرنا ہے بہت کم آئل میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انہیں فرائے کرنے کے لئے کیونکہ آپ نے کوئی کڑائی بھر کے دیپلی فرائے انہیں نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اب ہم نے اسے الڑتے پلڑتے ہوئے دونوں سائٹ سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک پکانا ہے لیکن صرف کلر ہی گولڈن نہیں آنا چاہیے کریلا بھی ہمارا بلکل کچھا ہے تو کریلے کو بھی پکنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم نے تقریباً اسے بارہ منٹ تک تو لازمی پکانا ہے اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ کریلے بھی اچھے سے کوک ہو جائے اندر سے جتنا اچھا کریلا اندر سے کوک ہوگا کریسپی بنے گا اتنی اس کی کڑواہٹ بھی دور ہو جائے گی اور یہ کھانے میں بڑا ہی لا جواب لگے گا تو یہاں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے فرائے ہو گئے ہیں تقریباً میں نے بارہ منٹ تک اچھی طرح انہیں فرائے کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کریسپی کتنے زبردست یہ فرائے ہوئے ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا بس اٹھا کے آپ اس کو ایسے ہی کھا لیں یہ بہت زیادہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں سپیشلی شوگر کے مریضوں کے لئے تو ایک نعمت ہے یہ سبزی اتنے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اسی سٹائل سے بنا کے ضرور کھائیں یہ ریسپی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ تو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست سی کریلے کی یہ ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ صلاح تھوڑی سی بنا سکتے ہیں کوئی چٹنی وغیرہ بنا کے صرف کر سکتے ہیں تو ضرور آپ لوگ یہ ریسپی میرے کہنے پر ٹرائے کیجئے گا آپ یقین مانئے مزے لے لے کہ آپ کھائیں گے جب آپ بھی یہ ریسپی سیم اسی میتھرٹ سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی کریں لوگی یہ ریسپی تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک مجھے دیں ملتے ہیں انشاءاللہ ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ